مولانا عبدالشکور جانب حق اس نے ڈرائیور سمیت پانچ افراد کو حراست میں لے لیا تحقیقات جاری وزیراعظم کا مفتی عبدالشکور کی حادثاتی موت پر افسوس کا اظہار مرہوم کی سیاسی اور مذہبی خدمات کو خراج تحسین مولانا فضل الرحمن اور چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی سمیت دیگر رہنماؤں کی جانب سے بھی تازیت حادثے کی اطلاع ملتے ہی مریم آرنگزیب صدمہ حمود کے ساتھ پولک لینک اسپتال پہنچ گئیں میڈیا سے گفتگو میں وزیر مذہبی امور کی موت بڑا نقصان قرار میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں یہ ایک صدمہ ہے جیسے ابھی مولانا اسد کہہ رہے تھے اور یہ پوری قوم کے لیے صدمہ ہے یہ ایک صدمہ ہے یہ صدمہ پورے ملک کے لیے ہے پاکستان کے لیے ہے اور اس میں آپ سب اس دعا میں اپنا حصہ ڈالیں اور لوائکین کے صبر و جمیل کے لیے بھی دعا کریں حکومت میں عوام سے ایڈوانسی دی وصول کر لی پیٹرول دس روپے لٹر مہنگا نئی قیمت دو سو بیاسی روپے ہو گئی مٹی کے تیل کے نرخ پانچ روپے اٹھتر پیسے بڑھا دیے گئے ہائی سپیڈ اور لائٹ ڈیزل کی پرانی قیمتیں برقرار پیٹرول عالمی مارکٹ میں ریٹ بڑھنے کے باعث مہنگا کیا گیا ہے وزرخزانہ کا اعلان شاہینوں کی لاہور میں بیک ٹو بیک فتوحات دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان نے نیوزیلنڈ کو اٹس رن سے شکستے دی ایک سو ترنوے رنز حدث کا تاقب کرتی مہمان کی وی ٹیم ایک سو چھوڑن رنز ہی بنا سکی ہار اس روف نے چار شکار کیے قومی کپتان بابر آزم کی ایک سو ایک رنز کی ناقابل شکستیننگز کلیر آف تی میچ قرار اسکرین قیادت ہر طرح کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار صورتحال سے مکمل طور پر آگہ ہیں پاکستان کے عوام کی حمایت سے آئین کے تحت اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے آرمی چیف جنرل آسی منیر کے زیرستارت پور کمانڈرز کانفرنس کے شرکہ کا عزم اجلاس میں ملک کی داخلی اور سلامتی صورتحال پر غور دشتگردوں کی باقیات کے خلاف جاری آپریشنز پر اتمنان کا اظہار سیکیورٹی فورسز مغربی سرحد کے ساتھ خفیہ معلومات کی بنیاد پر آپریشنز جاری رکھے ہوئے ہیں آئی ایس پی آر کا اعلام یہ مہنگائی کے کیا اسباب ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا وہ چار سال کی کہانی ابھی میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کی پھر کبھی بتاؤں گا کہ کس طرح ہمیں آئی ایم ایف کا ٹوٹا پھوٹا معایدہ ہمارے جھولی میں پڑا فیلحال ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط ماننی پڑ رہی ہیں ہمارے پاس کوئی اور چوائش نہیں اور آپ دیکھئے کہ جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ابھی کئی بہینیں پڑے تھے تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ساکب نصار انہوں نے ان تمام منصوبوں پر پمدنیاں لگا دی تھی دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جھولو تھا دھندلی کر کے نتائج بدلے گئے لوگ شیئر کو ووٹ دینا چاہتے تھے لیکن مہریں کہاں لگیں سب جانتے ہیں سابق چیف جسٹس ساکب نصار نے بھی نون لیگ کا راستہ روکا اور انشٹرین منصوبے پر بھراست نکالی ہفتے اور اتوار کے روز عدالتیں لگائی گئیں تحریک انصاف نے اپنے دور میں صرف تباہی کی ٹوٹا پھوٹا معہدہ ہماری جھولی میں ڈالا گیا آئیم ایف کی شرائط ماننے کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں مانیٹری فنڈ کے تمام مطالبات پورے کر دیئے اب کوئی بہانہ نہیں جلد قرض مل جائے گا آج پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے جو معاملات چل رہے ہیں وہ وام کے سامنے ہیں حضور اعظم کا لاہور میں تقریب سے خطاب حضور اعظم کے زرستارت موڈل ٹاؤن لاہور میں سیاسی اور قانونی ٹیم کی اہم بیٹھک سابق اٹورنی جنرل سلمان بٹ وفاقی وزر قانون آزم نظیر تارڑ اتا تارڑ اور دیگر رہنماؤں کی شرکت اجلاس میں سیاسی اور آئینی صورتحال پر تفصیلی مشاورت سیاسی تناؤں کم کرنے کی کوششیں سراج الحق سرگرم امیر جماعت اسلامی کی لاہور میں وزر اعظم شہباد شریف اور پیچوائیٹ شیئرمن امران خان سے ملاقاتیں ملک کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادل خیال ابھی وہ ایکٹ بنا نہیں چیف جستس صاحب نے آٹھ رکنی بینچ بلا لیا اور ایک ہی نشست میں فیصلہ دے دیا اور پھر کہتا ہے یہ فیصلے تسلیم کرو کیسے تسلیم کرے ہم لوگ تو پارلمنٹ کی اختیارات پر قبضہ تو الیشن کمیشن کی اختیارات پر قبضہ تو انتظامیہ کی اختیارات پر قبضہ اگر سپریم کورٹ اس طرح ہے تو پھر ہم اس کو عدارت کہدی کی وجہ ایک عدارتی مارشلالہ سے تعبیر کر سکتے ہیں سپریم کورٹ تزادات کا شکار بلکہ قانون بننے سے پہلے ہی آٹھ رکنی بینچ بنا دیا گیا پھر ایک ہی نشست میں فیصلہ دے دیا گیا الیکشن کمیشن کے اختیارات سلک کر لیے گئے اس طرح نہیں ہو سکتا ہر شعبے میں مداخلت ہوگی تو اسے عدارتی مارشلالہ کہیں گے تحمل سے کام لیا جا رہا ہے سیاسی لوگوں نے معاملات قابو میں رکھے ہوئے ہیں عمران خان سے لڑ کرنے والے جان لیں سوائے شرمندگی کے انہیں کچھ نہیں ملے گا مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس پی ڈی ایم سربراہ کی سپیکر قومی اسیمبلی سے بھی ملاقات یہ جو پیچھے لیجسلیشن ہوئی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ کرسیجر یہ بار اسوسییشنز اور بار کاؤنسل کا درینہ مطالبہ تھا مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ آپ کے اس مطالبے پہ حکومت نے اور پارلیمان نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے یہ قانون پاس کیا جس طرح سے اس قانون پہ فوری طور پہ بینچ بنا کے نافذ العمل ہونے سے پہلے اس کو روکا گیا ہے اس پہ مجھے دکھ اور افسوس بھی ہے اور میں پارلیمان کے ساتھ کھڑا ہوں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر قانون سازی بار کا درینہ مطالبہ تھا ساتھ دینے پر وقلہ کے شکر گزار ہیں قانون سازی صرف پارلیمنٹ کا حق ہے جو کسی اور کو نہیں دیا جائے گا آزم نظیر تارڈ کا پنجابر کاؤنسل میں تقریب سے خطاب سپریم کورٹ کا فیصلہ جو حتمی ہو اس پہ عمل درامد خود ہی ہوگا یہ کوئی کرشمہ ہے ہماری آئین کا بھی ہماری آئینی سوچ کا بھی یہ الیکشن چودہ میری کو ہوں گے یہ سوفٹ پاور اف دیکس کورٹ ہوتی ہے سپریم کورٹ کے پاس سوفٹ پاور موجود فیصلے پر عمل درامد خلیے بندوقوں یا توپوں کی ضرورت نہیں چودہ میہ کو الیکشن کا فیصلہ ہو گیا اب پولنگ کرانا ہی پڑے گی دنیا کی کوئی طاقت اس سے انکار نہیں کر سکتی حکم دولی ہوئی تو وزرعظم نہ اہل ہوں گے اعتزاز احسن کا وقلہ کانفرنس سے خطاب سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون سازی عدلیہ کی آزادی اور وقار کو نقصان پہنچانے کے مترادف پنجاب اور خیبر پختونخواہ الیکشن سپریم کورٹ کے حکامات کی روشنی میں ہونے چاہیے مضبوط عدلیہ اہم ترین ضرورت ہے عدالت اپنے اندرونی معاملات افہام و تفہیم سے حل کرے لاہور میں منقض بکلہ کانفرنس کا اعلامیہ الیکشن کمیشن کی طرح سپریم کورٹ کو بھی بے وقت ادارہ بنانے کی کوشش کی گئی تو عبام کے پاس انقلاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا اپنے حقوق کے لیے سروں پر کفن باندھ کر اسلام آباد کی طرف نکلنا ہوگا اگر آئین نہ رہا تو جدوجہد کی بھی کوئی حدود نہیں ہوگی آئین کو مقدم مانا جائے عبام کو دیوار سے نہ لگائیں فواد چوہدری کی تمبی کفن باندھنے سے پہلے کالا کنستر تو مو سے اتاریں پہلے فیصلہ کرلیں رونا ہے یا انقلاب لانا ہے قومی اسیمبلی توڑنے سے پہلے آئین مقدم رکھنا تھا الیکشن کمیشن بے وقت ہے کیونکہ اس نے عمران نیازی کی فورن فنننگ پکڑی عدلیہ کے ذریعے اقتدار پر قبضے کا خواب چکنا چور ہوگا تلال چوہدری کا فواد چوہدری کے بیان پر دیمل ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو عمران خان سے وفاداری کی سزا دی جا رہی ہے ہمیشہ عوام کی خدمت کی مخالفین کو لاکھ کوششوں کے باوجود کوئی ثبوت نہیں مل رہا جھوٹے مقدمات سے بحضت بری ہوں گے چوہدری پرویسلا ہی کی سابق چیرمن وزیراعلا شکایات سل زبیر احمد خان سے گفتبو سترہ کروڑ روپے کے فراڈ کا اعزام پولس میں تحریک انصاف سندھ کے صادر علی زیدی کو گرفتار کر لیا کراچی کے تھانا ابراہیم حیدری میں مقدمہ گزشتہ روز درج کیا گیا تھا علی زیدی کی گرفتاری انتقامی کارروائیوں کا تسلسل حکومت اقتامات عوام کا غصہ بڑھا رہے ہیں پی ڈی ایم جماعتوں کو حربوں کا خمیازہ انتخابات میں بھوکتنا پڑے گا عمران خان کا ردیمن آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے جلاس پھر ملتوی نئے قائد ایوان کا انتخاب نہ ہو سکا ایوان کی کارروائی آج دوپہر دو بجے شروع ہوگی چہدری محمد یاسین اپوزیشن کی امیدوار تحریک انصاف کی طرف سے کوئی نام فائنل نہ ہو سکا خواجہ فاروق اظہر صادق اور چہدری انوار الحق دوڑ میں شامل چیک پوسٹ پر پولس اہل کاروں پر فارنگ کا کیس علیہ امین گنڈا پر سرگودھاکین صداد دہشتگردی عدالت میں پیش ای ٹی سی نے پیچ آئے راہنما کو تین روزہ جسمانی ریوانڈ پر بھکر پولس کے حوالے کر دیا مزر اعظم کا لاہور میں امامیہ کالونی ریلوے کروسنگ فلائیور اور شہدرہ کا دورہ حکام کی منصوبے کی تعمیر کے حوالے سے بریفنگ پروجیکٹ پر کام کی رفتار کو تیز کر کے تین ماہ میں مکمل کیا جائے شہباز شریف کی ہدایت دوبارہ پنجاز صاحب حسن عبدال میں بے ساکھی میلے کی تین روزہ تقریبات اختتام پذیر بھارت سمیت دنیا بھر سیائی سکھ کمیونٹی کی بھرپور شرکت پاکستان کے مہمان انتظامہ دیکھ کر خوش جاپان میں سیاسی جلسے پر حملہ وزریعظم کی تقریب کے دوران دھماکے سے بھگ درد نامعلوم شخص مواد پھینک کر فرار سیکیورٹی اہلکاروں نے فیمیو کشیڈا کو باحفاظت نکال لیا بعدل برسانے والا نیا سسٹم آ گیا مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں رات گئے بارش بیس اپریل تک ملک کے مختلف شہروں میں تیز ہواوں کے ساتھ رمجم متوقع موسیقی